السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو ساتھیوں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے ساتھیوں یہ ویڈیو ابھی شوشل ویڈیا پر بہت زیادہ گردش کر رہا ہے وہ وائرل ہو رہا ہے یہ کون ہے؟ ان کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو پوری ڈیٹیل دوں گا آج انہی کے بارے میں بات کریں گے یہ بدحال کس طرح ہوئے؟ یہ ایسی استطی ایسی کنڈیشن کیوں ہوئی ان کی؟ یہ کس نے کیا؟ انشاءاللہ ساری بات کریں گے پہلے آپ ان کی قرآت سنیں ماشاءاللہ بہت زبردست قرآن کریم پڑھ رہے ہیں بہترین تلفز کے ساتھ بہترین قرآت کے ساتھ رفکی ادائیگی کے ساتھ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کا بھی دل خوش ہوگا پہلے آپ ان کی قرآت سنیں انشاءاللہ پھر ان کے بارے میں بات کریں گے اللہ کی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد بانت في لن بهذا البلد بغادرین ومع بلد لقد خلقنا الانسان فيك بدل ایحساب ان لئی یقذر عليه احده یقول اہلکم آلل یبدا ایحساب ان لم یقذر احده موسیقی موسیقی تو آپ نے ویڈیو میں دیکھا یہ شخص یہ کوئی عام شخص نہیں ہے ان کے بارے میں معلومات کی تفصیل سے معلوم کیا گیا تو یہ پہلے تو ان کا نام حافظ اور قاری بلکہ مولانا محمد جمیل صاحب ہے اور یہ تمیل نادو کے رہنے والے ہیں یہ کسی مدرسے کے اندر بھی پڑھاتے تھے بچوں کو ان بچوں سے معلومات نکالی گئی تو ان بچوں نے کہا کہ بہت اچھے مزاد کے آدمی ہیں اور بہت مہنتی آدمی ہیں جو ان کے شاگرد تھے ان کی حالت ایسی کیوں ہوئی یہ تفصیل سے یہ معلوم پتہ چلا ہے کہ ان کی کچھ جائدات ان کے نام تھی تو انہی کے رشتہ داروں نے انہی کے تعلق والوں نے جائدات اپنے نام کرنے کے چکر میں ان پہ سحر یعنی جادو کرا دیا اور جادو کا اثر یہ ہوا کہ ان کا دماغی توازن بگڑ گیا دماغی توازن بگڑنے کے بعد یہ گھر سے نکل گئے اور پھر گھر واپس لوٹ کر نہیں گئے دماغی توازن بگڑنے کے بعد قرآن کریم بھی ان کے سینے گندر ابھی تک موجود ہے اور کیا بہترین طریقے سے قرآن کریم پڑ رہے ہیں یہ بھی قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے اور میں ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جنہوں نے ان کے اوپر جادو کرایا ہے وہ اللہ سے ڈرے یہاں کچھ دن تو جو جائداد تھیں ان کی عیش و عشرت کی زندگی گزار لیں گے لیکن جب اللہ کے پاس حاضری ہوگی تو وہاں کیا مو دکھائیں گے چار دن کی چاندری پھر اندھیری رات ہے چار دن تو عیش و عشرت سے گزار لیں گے کب تک کھائیں گے آخر تو مرنہ ہے اس لئے میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں جنہوں نے ان کے اوپر یہ جادو کرایا ہے یا تو وہ بعض آ جائیں ورنہ ان کا اللہ کے یہاں بہت برا معاملہ ہونے والا ہے اور ایک خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ ماشاءاللہ جمعیات نے جمعیات علماء ہند نے ان کی پورے علاج و معالجے کی ذمہ داری لی ہے اور ان کو ڈھونڈ بھی لیا ہے یہ گھر سے چلے گئے تھے ان کو ڈھونڈ لیا ہے اور ان کے گھر تک پہنچایا ہے اور ان کے پورے علاج کی ذمہ داری بھی جمعیات نے لی ہے نشاد عمر نیشنل ویلکر اسویسیشن سے بولتا ہوں الحمدللہ حافظ عمیل صاحب چند دنوں سے گم ہو گئے تھے آج چند ہی میں کچھ ذمہ دوروں کے پاس مل گئے وہ ابھی لگ بگ اثر نماز کے بعد چھے وجے کاشف الودا میں ان کے دو بھائی اور وہنی کے پاس پہنچا دیا گیا انشاءاللہ رات تک میلی شارنگ پہنچ جائیں گے جو حضرات ان کے لئے دعا کیے جو حضرات دھنے میں آگے بڑے اور کوششیں کیے اللہ وتعالی سب کو جزا خیر عطا فرمائے اللہ رب العزت جمعیت کو اس قدم کو قبول فرمائے اور جتنے بھی کام جمعیت کر رہے ہیں اللہ رب العزت تمام کاموں کے اندر آسانی فرمائے ان کی محنتوں کو قبول فرمائے آج کا پیغام یہی ہے کہ بھی اس ویڈیو کو عام کرے اور ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے جو جادو ٹونہ اور سحر بغیرہ کرتے کراتے ہیں وہ اللہ سے ڈرے ہیں اللہ رب العزت کہیں بہت بڑی پکڑ ہونے والی ہیں ان لوگوں کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ